بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بریڈ اور مینگو سے بننے والی اتنی زبردست اور اتنی شاندار سی ریسپی کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسی ریسپی نہیں ٹرائی کی ہوگی یہ بہت ٹیسٹی اور بہتی لا جواب بن کے تیار ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ کہ اس کو بنانے میں ٹائم بھی بہت کم لگتا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مینگو کو ابھی یہاں پر سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنے بریڈز کی سائیڈز کو ریموو کر لیتے ہیں اس ریسپی کے لیے ہم نے جو ہے وائٹ بریڈ کا استعمال کرنا ہے براؤن بریڈ بلکل بھی نہیں یوز کرنے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کی جو سائیڈز ہیں وہ ریموو کر لیں گے یہاں پر ہم نے تین بریڈ کے سلائس لیے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر براؤن والے پارٹ ہم نے جو ہے وہ ریموو کر دیے ہوئے ہیں اسے آپ نے ضائع بلکل بھی نہیں کرنا اس کے آپ لوگ بریڈ کرمز تیار کر لیجئے گا ٹھیک ہے بریڈ کرمز کی جو ریسپی ہے نا میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور واش کریے گا دیکھئے گا کتنے سمپل طریقے سے میں آپ کو تین طرح کے بریڈ کرمز بنانا سکھا چکی ہوں اور اسے ہم مکسی گرائنڈر میں ڈار کے پیس لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک مکسی کا جار لیں گے اور اس میں ہم چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں وہ بریڈ کے ڈال دیں گے اور ان کے ہم نے بریڈ کرمز تیار کرنے ہے ٹھیک ہے بلکل باریک آپ نے اسے پیس دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر بریڈ کا ہم نے بہت باریک جو ہے وہ چورا بنا لیا ہوا ہے اسے ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور ساتھی ہم لیں گے ایک عدد آم اور یہاں پر اسے ہم چھیل لیں گے یعنی جی آم کو ہم نے چھیل لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کے کیوبز کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے اور انہیں ہم ڈال دیں گے مکسی گرائنڈر جار میں تاکہ ہم اس کا پلپ تیار کر سکیں اسے یہاں پر ہم کور کر کے پیس لیتے ہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تاکہ زبردست سا اس کا پلپ تیار ہو سکے یہ لیں جی یہاں پر چالیس سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو پیسا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا سموت سا اس کا مکسچر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوا ہے اس میں جو عام کے پیس ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے اچھی طرح سے آپ نے اسے پیس لینا ہے ٹھیک ہے اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف اور یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھتے ہیں ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک لیٹر ہمارے پاس دودھ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ جو ہے وہ ہم نے کچھا لے رکھا ہے آپ کوئی سا بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی میں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک کپ کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے فلیم کو آن کر کے اور اس دودھ میں ایک اچھا سا اوبال آنے دیں گے دودھ میں یہاں پر ایک اچھا سا اوبال آنے لگ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس چینی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے اچھی طرح سے ہم اس دودھ میں حل کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے پستے اور بادام ہے جن کو ہم نے لمبائی میں کٹ کر رکھا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے ہم گارنشنگ کے لیے بچا کے رکھ لیں گے اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بریڈ کرم جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے مکس کریں گے اس کو اچھی طریقے سے اور یہاں پر ہم نے اس دودھ کو پکانا ہے جب تک کہ یہ جو دودھ ہے نا وہ گاڑا ہو جائے بلکل ربری ٹائپ بن جائے بریڈ کرمز ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں یہ بہت جلدی گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے دودھ جو ہے وہ کافی گاڑا ہو رہا ہے اس کو ابھی ہم مزید گاڑا کریں گے بہت زیادہ بھی گاڑا نہیں آپ نے اس کو کر لینا گیس کا فلیم میڈیم رکھ کے پاس کھڑے ہوکے ہم اس میں چمچ کو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے نہ اس میں گھٹلیاں بنیں یہاں پر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے دودھ جو ہے وہ کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے ابھی جب اس کو ہم تھنڈا کریں گے نا تو یہ مزید گاڑا ہو جائے گا اسی پوائنٹ پر آ کر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے روم ٹیمپریچر پر آنے دیں گے تاکہ یہ زبددس سا تھنڈا ہو جائے اور چلتے ہیں پھر اگلے پراسس میں یہاں پر آپ دیکھئے کہ ربڑی کو ہم نے روم ٹیمپریچر پر آنے دیا ہے اور یہ تھنڈی ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ٹھیک بھی ہو چکی ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کریں گے مینگو پلپ تقریباً چار ٹیبل سپون ہم اس میں مینگو پلپ ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یعنی یہ زبددستی مکس ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اسے کسی بال میں نکال لیتے ہیں تھنڈا کرنے کے لیے ایک اس طریقے سے ہم سیونگ بال لیں گے اور اس میں یہ ربڑی ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر مینگو کے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہم ایڈ کریں گے آپ لوگ بھی اسے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اسے ہم رکھتے ہیں فریج میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ زبددستی تھنڈی ہو جائے اگر آپ لوگ اسے تھنڈی کر کے کھائیں گے تو یہ ذائقے میں اور ہی لا جواب ہو جائے گی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مینگو ربڑی کی ریسپی کیسی لگی ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ